بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم غلط طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں جس کا نقصان ہمیں فوری تو نہیں ہوتا لیکن آستہ آستہ جیسے ہم اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کے ہمیں کافی سارے نقصانات ہمیں اٹھانا پڑ سکتے ہیں آپ بیمار ہو سکتے ہیں آپ کو سٹامیک ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کو لیور کے ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کو کڈنی کے ایشوز ہو سکتے ہیں تو اس میں نمبر ون پہ آتی ہے دودھ والی چائے آپ سچیں گے چائے دوبندی دودھ کی ہے تو اور کونسی چائے ہم نے پینی ہے جیسے ہی ہم دودھ اور پتی کو مکس کرتے ہیں اس کے اندر دودھ میں جو پروٹین ہوتا ہے وہ اس کی جو کیمیکل کمپوزشن ہے وہ چینج ہو جاتی ہے عام الفاظ میں سادہ الفاظ میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دودھ میں پتی ڈالنے سے دودھ کی پروٹین کے تحصیر کم ہو جاتی ہے اگر آپ نے چائے پینی بھی ہے تو تھوڑے دودھ والی چائے پینی یعنی اس چائے میں دودھ کی مقدار تھوڑی ہو لیکن سب سے بہتر تجھے ہے کہ آپ گرین ٹی پہ کنوارٹ ہوں آپ ہربل ٹی بنایا گھر پہ اس میں آپ لیمن اور ہنی ڈال کے پینی وہ دی بیسٹ چیز ہے آپ کے لیے آپ کی سکن کے لیے آپ کی سٹومک کے لیے وہ آپ کو ہلکہ پھلکہ اور فریش رکھنے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرے گی دودھ پہتا ہے دودھ اٹسیلف بزاتے خود دودھ دودھ کو حضم کرنے کا پروسس ہمارے سٹومک کے اندر بہت مختلف ہے ایس کمپیرڈ ٹو ادر پروٹین جیسے گوشت ہے ڈالنے ہیں انڈا ہے فیش ہے ان کے اندر جو پروٹین ہے اس کو حضم کرنے کا طریقہ کار اور دودھ کو حضم کرنے کا طریقہ کار ہمارے سٹومک میں الگ الگ ہے دودھ ایزیلی ڈائجسٹ نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ کو کسی بھی چیز کے ساتھ کمبائن کر کے مت استعمال کیجئے لوگ کہتے ہیں دودھ تو ایک مکمل پروٹین ہے بے شک دودھ ایک کمپلیٹ پروٹین کا سورس ہے لیکن اس کو جب ہم کسی اور چیز کے ساتھ ملا کر جیسے ہم نے اوپر پتی کے بات کیا چائے بنا کر یا کچھ اور اس میں ہم چیزیں ڈال کے اس کو جب ہم لیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے سٹومک کا کام بڑھ جاتا ہے سٹومک جب ایک دم سے وہ چیزیں اس کو اندر جاتی ہیں تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اب میں نے پہلے کیا کرنا ہے اس لیے دودھ کو دودھ رہنے دیں دودھ سمجھ کے پیئیں کسی اور چیز کے ساتھ اس کو مت ملائیں نمبر تھری پہ ہے دہی کے اندر فروٹ ڈال کے کھانا بہت کامل اور پاپولر فروٹ ہے لوگ اس کو ہیلتی سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے فروٹ اور دہی کا آپس میں کمبینیشن ان پیشنٹس کے لیے ہرکس اچھا نہیں ہے جن کو آلڈی گٹ ایشیوز ہیں جن کو سٹامک کا پرابلم ہے جب فروٹ ہم دہی میں ڈال دیتے ہیں تو اس کی جو دہی کے اندر پرو بائیوٹیکس ہوتے ہیں ان کی تاثیر کو فروٹ کم کر دیتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ دودھ اور فروٹ مل کر ان دونوں کے اندر شگر کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایک دم سے ہمارے انسولین کو سپائک کرتے ہیں اور اس طرح بار بار جب ہم انسولین کو سپائک دیتے رہیں کہ آرٹیفیشلی تو ہمارے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوگا آپ اس کی وجہ سے پری ڈابٹیز کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس لیے جن کو خاص طور پر سٹامک کے ایشیوز ہیں وہ بالکل بھی دہی کے اندر فروٹ نہ لیں نمبر فور پہ ہے بنانا شیک پھر وہی دودھ اور کیلے کا کمبینیشن آ گیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہترین ہم تو پروٹین کا خزانہ لے رہے ہیں جو ہم بنانا شیک پی رہے ہیں گرمی آ رہی ہے یہ سب سے پاپولر ڈرنک ہوگا مارکیٹ میں گھروں کے اندر بچوں کا مائے پلا کر جاتی ہیں خاص طور پر تب جب کیلے خراب ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو مائے کے کرتے ہیں اس کا شیک بنا کے بچوں کو بلا دیتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیلے سے جب ہم شیک بناتے ہیں وہ کافی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کیلہ دودھ کی کمپوزیشن کو مکمل چین کر دیتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں جی میں تو سالوں سے پی رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوا ایسے تھوڑی نہ کچھ ہوتا ہے ہمیشہ یہ سلو پروسس ہوتا ہے جب جب آپ کچھ غلط کھا پی رہے ہوتے ہیں اس کا اثر کچھ عرصے کے بعد آپ کو چھوٹے مڈی بیماری کے صورت میں بگتنا پڑتا ہے اس لیے یہ بھی کوئی ایک اچھا کمبینیشن نہیں ہے نمبر فائیو پہ ہے آلیو آئیل کے اندر نٹس اکثر جب ہم کھانا کھاتے ہیں کسی اچھے ریسٹوران میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو ملتا ہے سیلڈ خاص طور پر اس کے اندر نٹس وغیرہ اور سیلڈ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آلیو آئیل میں ڈپ ہوتا ہے اس کے اندر آلیو آئیل کے چھڑکاو انہوں نے کی ہوتا ہے وہ آلیو آئیل نٹس کے اندر جو پروٹین ہے اس کو حضم کرنے کے پروسس کو سلو کر دیتا ہے اس لیے یہ کوئی ایک ہیلڈی چوائس نہیں ہے کہ ہم نے تو آلیو آئیل سے آلیو آئیل لگا ہوتا تھا ہم نے تو وہ نٹس کھائیں ہم نے تو وہ سیلڈ کھائیں یہ کوئی ہیلڈی اور اچھی چوائس نہیں ہے آپ کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے نمبر سکس پہا کھیرہ اور ٹرماتر پھر اگین وی کہ جب ہم کھانا کھانے کہیں جائیں تو جب ہمارا سامنے سیلڈ کا باول یا پلیٹ آتی ہے تو اس کے اندر کیا آتا ہے پیاز، کھیرہ، ٹرماتر موسٹ پاپولر کمبینیشن یہی ہوتا ہے سیلڈ کا کہ اس کے اندر کھیرہ، ٹرماتر اور پیاز ہوتے ہیں لیکن جو کھیرے کے اندر انزائمز ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ٹرماتر کے اندر ویٹیمنسی ہوتا ہے اس کی تاثیر کو یا تو کم کردیتے ہیں یا اپنے مکمل طور پر ختم کردیتے ہیں کھیرے کے اپنے فائدے ہیں اور ٹرماتر کے اپنے فائدے ہیں اگر آپ نے کھانا بھی ہے تو آپ کھیرہ اگر ٹرماتر سامنے آ بھی گیا اگر کھیرہ کھانو تو اپنے مارٹر نہ کھائیں اس میں کوئی دکت والی بات تو ہے کہ ہم سمجھ نہیں آگی اور ہم وہ کر نہیں سکیں گے اور بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد ان کا دل کرتا ہے کہ کچھ میٹھا ہو جائے میرا اور آپ کا سیم یہ ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے میرا بھی بہت دل کرتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ میٹھا ہو جائے اور ہم سب سے جو ہیلڈی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم کیا کرتے ہیں چلو کچھ اور غرط نہیں کھاتے ہم چلو کوئی پھل اٹھا لیا ہم وہ پھل کھا لیتے ہیں فروٹ جب ہمارے سٹومک میں جاتا ہے تو وہ تیزی سے گزر جاتا ہے وہ پاس اٹھو جاتا ہے ہمارے سٹومک میں سے اور کھانے کو دو سے تین گھنٹے لگتے ہیں میدے سے آگے انتریوں میں جانے میں جب کھانا پہنچتا ہے انتریوں میں تو وہاں آلڈی وہاں پہ فروٹ جو ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور جب وہاں پہ یہ دونوں کٹھے جاتے ہیں تو ہمارے سٹومک وہاں پہ کنفیز ہو جاتا ہے کہ پہلے میں کس کو ڈائیسٹ کروں کھانا پیچھے سے آگیا ہے کھانے کو کروں یا پھر فروٹ پہ کام کروں اس لیے اگر فروٹ کھانا بھی ہے تو کھانے کے ایک گھنٹے بعد کھائیں نمبر سیمن پہ ہے برگر اور فرائی یعنی جب کبھی ہم چیٹ میل کرنا چاہتے بھی ہیں تو ہم برگر کے ساتھ فرائی آرڈ کر دیتے ہیں دیکھیں فرائی ایک الگ چیز ہے اس میں کارز ہیں اور برگر کے اندر میٹ ہے تو اس کے اندر پروٹین ہے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جو دونوں کٹھی آپ نہیں کر سکتے جب یہ سٹومک میں جاتی ہیں تو سٹومک کو سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے میں کارز پہ کام کروں اس کو توڑوں یا پھر میں پروٹین کو توڑوں اس لیے اگر آپ نے چیٹ میل کرنا بھی ہے تو بجائے ساتھ فرائی مگوانے کے اگر آپ دو برگر کھا لیں گے تو وہ پھر بھی ٹھیک ہے بجائے آپ ساتھ فرائی سے پیٹ بھری اپنا اب نمبر آٹھ پہ آتا ہے پیزا یہ بھی ہمارا چیٹ میل میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ جب بھی ہم نے کچھ فاسٹ فوڈ کھانا ہو تو ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ آج تو ہم نے پیزا کھانا ہے دیکھیں اگر پیزے کے اندر چیز ہے تو اس کے اندر فیٹ بھی ہے پیزے کے اندر میٹ ہے گوشت ہے چکن ہے تو اس کے اندر پروٹین بھی ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا کہ دونوں کا پروسس حضم ہونے کا الاغ الاغ ہے ہمارے میدے میں جب دونوں چندے کٹھی انٹر ہوتی ہیں تو میدہ ہمارا اسے کام کرنے میں دکت پیش آتی ہے کہ پہلے میں کون سا کام تراغ آخر میں ہے ہارٹ چوکلیٹ سردیاں تھی سردیاں میں یہ ہر دل عزیز ایک ڈرنک ہوتا ہے جب بھی ہم آفیس سے گھر یا شاپنگ کرنے باہر جاتے ہیں تو ہم ہارٹ چوکلیٹ کا کپ لے لیتے ہیں کہ یہ تو زبردست ہے ہمارے لیے دیکھیں ہارٹ چوکلیٹ میں کیا ہوتا ہے چوکلیٹ ہوتی ہے اور وہ دودھ ہوتا ہے دودھ کے اندر چوکلیٹ انہوں نے مکس کی ہوتی ہے دودھ کے اندر کیلشیم ہے اور چوکلیٹ کے اندر آگزالیٹ ہے آگزالیٹ کیلشیم کی ابزارپشن کو کم کر دیتا ہے اور جب یہ دونوں ملتے ہیں تو آپ کے اندر آگزالیٹ کے سٹون بھی پیدا ہو سکتے ہیں آپ کے پتے میں پتھری پیدا ہو سکتی ہے آپ کے کیڈنی سٹون بن سکتا ہے اور اوگزالیٹ کا اور کیلشیم سے مل کے وہ سٹون بن سکتے ہیں ہمارے اندر تو دیکھ لیجئے کتنا برا کمبینیشن ہے جو ہم لے رہے ہوتے ہیں اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں یار مجھے پتھری کیوں ہوگی پتہ نہیں مجھے یار سٹومک ایشیوز کیوں ہو رہے ہیں یہ ہماری چھوٹی چھوٹی گلتی ہے اگر ان کو ہم صدار لیں گے تو ہم صحت مند رہیں گے اپنے ڈاکٹر خود بنیئے ڈاکٹروں کے دھکوں سے چکروں سے بچ جائیں گے اپنا اپنی صحت کا خیال رکھی ہے ہمارے چینل کا بھی خیال رکھی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میں مانی چھوٹا سلال بٹن سے دبا کے ہمارے چینل پر آ جائیں اس سے بھی آپ کو پتھری نہیں بنے گی آپ کو بیماری نہیں لگے گی تو چلو اس میں آپ کا ناس ہی ہمارا فائدہ سمجھ گے آپ ہمارے چینل پر آ جائیں اور ہماری ویڈیو کو اگر آپ دیکھنا نہ بھی چاہ رہے ہوں تو کام از کم پلے کر کے آپ لوگ رکھ دیا کریں اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ مل سکتا ہے ونس اگین ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ